محبتوں کے ساتھ پورا مجمع ایک بطرہ سبحان اللہ کہہ دیں اگر کہنا چاہیں گے تو بلکل آواز ہنچانا کہیں گے آواز بلکل اس کی افتار بہت کام نیچی اور پست آواز میں سبحاندہ کہیں گے باقی جتنا مجمع ایک مقلود آباسی کا دوسرا مجمع ایک مجمع پورا بیدار ہو رہا ہے آہستہ آہستہ اب آپ گاؤر سے سنیے میں کہنا کیا چاہوں گے کہا یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے در محمد ہے سبحان اللہ اقیدت ہے شرین ہے پورا اگر ہے تو دل سے بولو یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے در محمد سبحان اللہ میرے دوست سوال کرنے لنگے گئے یہ تو دربار مدینہ الحلوم ہے یہ دربار نبی کیسے بنا تو اس سوال کا سمپل سا جواب جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے ایسی مثلوں میں بیچنے والا بندہ خوش نصیب ہوتا ہے اے جبیر لہا ہونا ہے میری سالہ لہا سوال اشان ہماری لہوزی اشان ہماری لہوزی قام کا بازی لہوزی اہم نبی کو زندہ مانتے ہیں ہمارا نبی زندہ ہے اچھا بولا محمدوں کے ساتھ ہمارا نبی زندہ ہے زندہ ہے آیات کے لحاظ سے حدیث کے تناغر میں دے کے میرے آقا نے فرمایا جب ان کے انبیاء اکرام کے جسموں کو مکتی نہیں کھا سکتی حدیث میں آیا ہے یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب میرے آقا نے فرمایا جمعہ کے دن زیادہ ضرور پڑھا کر جہاں بھی کھڑے ہو رہے ہیں آقا اقبادہ فردکہ حضرت ہم تو پڑھ ہی رہے ہیں کیا جب آپ حساب پڑھائیں گے اس کے بعد بھی پڑھیں گے کیا اس کے بعد بھی پڑھیں گے اب عقیدہ صحابہ کا یہ نہیں تھا مضاللہ کے حضور نکلیں گے پھر نہیں سنیں گے پھر بعد اللہ پر جائیں گے میرے طبی خدا کی دلیل ہے اور سارے صحابہ میرے مصطفیٰ کی دلیل ہے رشت بہان اللہ خدا رب کے کلام کی تفصیل مصطفیٰ ہے اور نبی کے کلام کی تفصیل صحابہ ہے اسی لئے صحابہ کی آقا عبادہ مولدک حضرت جب آپ پڑھا فرما لیں گے آپ تشریف اٹھ کے لئے گا جب آپ تشریف لے جائیں گے اس کے بعد بھی ضرور کریں گے اب یہ سوال کا سادہ سا جواب یس اور نو ہاں نعم آملا عربی میں ہم بولیں گے یہ نعم آملا یا نہیں اردو میں ہم بولیں گے ہاں یا نہیں انگلیز میں کیا بولتے ہیں یا سار سہابی نے سوال کی آقا آپ تو پھر نہ دے درود پڑھو کچھ پڑھا جمعہ کے دن زیادہ لیکن سہابی عرض کرتے ہیں کہ اب یہ سال کے بعد بھی آملا اب بزاہ دیکھیں لوگوں جب ہلیے سبحان اللہ آملا یہ سال کے بعد بھی اب یہ سوال کا سادہ جواب کیا ہے آملا اگر آپ یاد رکھ رہے تو میان سے اللہ آملا یاد نا کتنا ہی ہے نا جواب لیکن میری آقا نے نہاں فرمایا نہاں فرمایا نہاں فرمایا نہاں فرمایا اب فرمایا کیا تو وضاحت ہو جائے گے سہابی عرض گیا برد موت کا میری آقا نے فرمایا ان اللہ حرم علی العرض انتا قوا اج ساد الانبیاء آملا 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 اوہ شہابی اللہ نے زمین پہ حام کر دیا یا زمین نبیوں کے جسموں کو نہیں خواہ سکتی ہے آملا دیکھیں سوال کیا ہے جواب کیا نہیں شک اب سوال تھا سادہ بہترین سال بھی میرے آقا فرما دے ہاں یا نہ لیکن میرے آقا نے اب نبیوں کی جسموں کی حیاتی بیان دھروائی ترہار اللہ پیغمبروں کے جسموں کی حیاتی بیان دھروائی اور اعلان کر دیا کہ زمین پہ حرام ہے یہ زمین نبیوں کے جسموں کو نہیں خواہ سکتی اب یہاں میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا انسان کے اندر دو چیزے ہوتے ہیں جسم اور روح اگر میں آپ سے سوال کروں پڑے لکھے لوگیں مردہ کیا ہے روح یا جسم 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 سول روح جو ہے نا جب سے بنی جب سے بنی مرتی نہیں مارے کی کے اور کسی کی بھی کسی کی بھی نہیں روح جب سے بنی نہ مرتی ہے نہ کبھی مرے گی اور کسی کی بھی چاہے بلیور ہو نون بلیور ہو مسلمان ہو نون مسلم ہو کافر ہو مومن ہو روح کسی کی نہیں مرتی ہے روح کسی کی نہیں مرتی ہے اب روح کے بارے میں الگ الگ کانسیٹ ہیں لوگوں کا کچھ لوگ غیر مدارک جو غیر مسلم نون مسلم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آج ماہ ایک سے نکلتی ہے بھولے میں داخل مرتی ہے اس طرح جہور کی آتے ہیں لیکن ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے البتہ ان کا بھی عقیدہ کہ روح مرتی نہیں ہے ہمارا تو عقیدہ روح مرتی نہیں گئی تو واپس بھی نہیں آتی ہے لیکن اتنا سب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ روح مرتی نہیں ہے اب مرتی کیا ہے سمجھ گئے نا میری بات مرتی کیا ہے روح کی زمدے روح نکل گئی تو مرتی کیا ہے بھولو مرتی کیا ہے روح کو مرتی نہیں بول دے مرتی یہ مرتی ہے تو اس نے روح نہیں تو مرتی بن گئی تو پتا چلا روح کبھی مرتی نہیں کوئی بھی ہو اتنا ہو آلہ ہو درمیانی ہو عام ہو خاص ہو نبی ہو ولی ہو صدیت ہو شہید ہو جو بھی اور روح کسی کی بھی نہیں مرتی ہے جب اوروں کی نہیں تو نبی کی کیا ہوگی صدیت اللہ اب جو چیز مرتی ہے میرے نبی نے اسی کی حیاتی بیان سرمائی ہے صدیت اللہ میرے نبی نے یہ نہیں برمایا کہ نبیوں کی ارواحی زندہ ہے میرے آپ میں نے فرمایا زمین نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی ہے صدیت اللہ یہ لوگ جانتے تھے کہ جسم مرتا ہے جسم ختم ہو جاتا ہے جسم مرتی میں چلا جاتا ہڈیاں سڑ جاتی ختم ہو جاتی ہے میرے آقا نے فرمایا اگر کسی کی مر جائے گی ختم ہو جائیں گی لیکن مرتی میں یہ اجازت نہیں ہے طاقت نہیں ہے ان نبیوں کو ان نبیوں کے جسموں کو خواہ سکتی ہے اب حدیث کے الپاہ سنگی ہے اِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَرْدِ اَنْتَا قُلُ اَجْسَادَ اَجْسَادَ ارواح نہیں فرمایا ارواح الانبیاء نہیں فرمایا اجساد الانبیاء فرمایا صلی اللہ جسد کی اجساد ہے اجساد الانبیاء فرمایا یعنی نبیوں کے جسموں کو مٹی، قبر نہیں کھا سکتی ہے صلی اللہ اب آپ سمجھ گئے مرتا کیا ہے جسم مٹی کس کو کھا جاتی ہے جسم کو لیکن آقا حضرماتے نبیوں کے جسموں کو قبر نہیں کھا سکتی ہے صلی اللہ اب آگے برماتے فَنِبِيُ اللَّهِ حَيُّ روح تو زندہ ہی ہے روح کی حیاتی یہاں بیان نہیں ہو رہی ہے میرے نبی جسم کی بات فرما رہے جسم جسم کی بات فرما رہے آج ساتھ کی بات فرما رہے اب آگے فرما دیں فرمی اللہ یحیت روح کی بات نہیں ہو رہی ہے جسم کی اب آگے جو نبی فرمایا خدا کا نبی زندہ ہے تو زندہ کیا ہے روح تو پہلے سے ہی زندہ ہے سمجھو بڑی پیاری بات ہے روح تو پہلے سے ہی زندہ ہے اس پر محص ہی نہیں ہے اس پر اعتراض ہی نہیں ہے اگر اعتراض ہے وہ کس پر ہے اب میرے آتا نے فرمایا جسموں کو نبیوں کے جسموں کو قبر نہیں کھا سکتی ہے اب آگے کے لفظ پہ گوھر کرو فرنبی اللہ یحیت بس خدا کا نبی زندہ ہے اب یہ جو زندہ کا لفظ ہے یہ روح کے لئے یا جسم کے لئے یہ روح کے لئے یا جسم کے لئے ہے اب وہ تو پہلے ہی زندہ ہے اس کی تو بہتی نہیں ہے میرے آتا نے فرمایا جس کو تم مردہ سمجھتے ہو جسم کو تم مردہ سمجھتے ہو نبی کا جسم مٹی نہیں کھا سکے گی لہذا نبی کا جسم زندہ ہے اب کیا روح پہلے سے زندہ ہے جسم بھی زندہ ہے اُجھا اللہ 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 یا رسول اللہ اب روح تو پہلے سے ہی زندہ ہے اب میرے نبی نے فرمایا جسم بھی زندہ ہے اب جب روح کھالی روح ہوگی تو کھانے کی ضرورت نہیں ہے اچھی بات سنا ہوگا کھالی روح ہو تو کھانے کی اور کھالی جسم ہو تب بھی جسم سے روح نکل گئی وہ کھاتی ہے جسم کے بھی کھاتا ہے اور جو روح نکل گئی کھالی روح کھا لیتا ہے نہیں کھاتی اسی لئے آگے کے لفظ پر گوھر کر لیے پہلے برمایا جسم بھی جسم مٹی بے حرام کی جسم نہیں کھا سکتی ہے آگے فرمایا پھا نبی اللہ حیر پس نبی کا جسم بھی زندہ ہے اب روح تو پہلے سے زندہ ہے اب جب روح بھی زندہ جسم بھی زندہ ہے اب لاست والا لفظ ہے یو رزاق سبحانہ اللہ 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 نے جوان دونے کے پاس اب آخر لفظ حدیث کا میری آقا نے فرمایا یو رزاق خالی جسم کو رزق نہیں صرف روح کو رزق نہیں فرمایا جب میرا جسم بھی زندہ ہے روح بھی زندہ ہے دونوں مل گئے تو یہ رزاق رزق بھی دیا جاتا ہے اللہ 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 جو کہ نبی کا جسم بھی زندہ ہے روح تو پہلے سے ہی زندہ ہے اب جب روح اور جسم مل گئے اب اس کو کھانے کی بھی ضرورت ہے اسی لئے میرے نبی نے برمایے یو روناک اللہ اللہ یو روناک ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے اللہ اللہ ہی سے آجائے جلدی سے بات بتا دیں گے پھر شہر میں آنس کروں گا میرے ان رب کا کلام کہتا ہے وَلَا تَقُولُ لِبُوا يُبْدَلُ بِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْوَا سواللہ کی راہ میں شہید کیے گے ان کو مردہ مت کہو اللہ خود کہتا بل احیاء ان بل کی زندہ ہے تب کچھ لوگوں کی سوچ ہے کہتے ہیں کہ جو بھر گیا حال میں بھر رکھ میں سب ہی زندہ ہے میں نے کہا سب زندہ ہے تو یہ احیاء ان کہنی کی آلت ضرورت کیا بڑھتے ہیں اللہ بے سب بے سب جب ہم نبی کی حیاتی بیان کرتے ہیں جب ہم ولیوں کی حیاتی بیان کرتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں جلال پھار پھر کے بھوتے وہاں سب زندہ ہے آدمی دلدہ میں آدمی دلدہ میں سب زندہ ہے وہاں نبی بھلی خاص آم کی کوئی فرد نہیں وہاں سب زندہ ہے میں نے کہا بھئیہ سب زندہ یہ احیاء ان کہنے کی کیا ضرورت ہے آہا جب سب زندہ ہی زندہ ہے وہاں ابو جہل بھی زندہ ہے وہاں ابو لہر دیا انہیں دلدہ میں زندہ ہے کافی بھی وہاں زندہ ہے نان مسلموں مسلموں سب وہاں زندہ ہے میرے بولاں سب تو مانتے ہیں آدمی دلدہ میں سب زندہ ہے یہ والا تکولو لیماں یکتلو کہتے ہیں کہ کیا ضرورت پڑھتے ہیں آہا بنا یا ان کہنے کی ضرورت کیا پڑھتے ہیں اب صرف کتنا ہی نہیں آگے پڑھو گے اللہ رب اللہ دوسری آج نے فرما تھا یہاں تو کہنے پہ باپنگی لگائی بنا سب کو دو بنا سب کو دو کہنے پر ہمیں don't say don't say من کہہ دو اور آگے کیا کہا بنا دیسہ بندنا اللہ اب کمان میں بھی بڑھتا ہیں آہا آہا اب آج کل کے زمائن کو جل سے سجائے جاتے ہیں نبی کی مردہ نبی کو مردہ کرتے کے لئے اللہ کہتا ہے مردہ مت کہو سباہ جو میری راہ میں مارے گئے ان کو مردہ مردہ ایک آیت میں کہنے پر پابندی لگائی ہوئے ہو سباہ ایک آیت میں مردہ کہنے پر پابندی لگا دی گئی اور دوسری آیت میں دھمان کرنے پر بھی پابندی لگائی اللہ برات احسابن اللہ دین ہے و دل بھی سبیل اللہ گمان بھی مت کرو اور لوگوں کو مردہ جو میری راہ میں مارے گئے ہیں بلہ یا بلکہ وہ زندہ ہے اب جن کو رب خود زندہ کہتا ہے ان کے لئے یرزکون ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے اللہ ان کے لئے یرزکون کا لفظ بھولا ہے جو حیات ہے روح سب زندہ ہے روحوں کو گزہ کی ضرورت نہیں ہے روحوں کو گزہ کی ضرورت نہیں ہے جن کے جسم زندہ ہے انہیں کو گزہ کی ضرورت ہوتی ہے شہادت کا درگہ بڑا پلند ہوتا ہے مگر جب ان مراتب کے لحاظ سے دیکھیں گے شہید کا درگہ نیچے ہے ریشد اور شہید سے بڑا درگہ عالم دین کا ہوتا ہے روح اللہ شہید اللہ کا پسندیدہ ہے شہید میرے نبی کا پسندیدہ ہے شہید میرے رب کا پسندیدہ ہے لیکن درگہ شہید سے بڑا عالم کا ہوتا ہے اسی لئے میرے نبی نے بھرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے جن شہید کے نکلے ہوئے جسم سے خون اور ایک طرف اس کا وزن ہوگا اور ایک طرف عالم دین کے کلم کی روشنائی ہوگی ان دونوں کا وزن برابر ہوگا روح اللہ 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 سمجھ رہے گا سمجھ رہے گا شہید سے نکام شہید سے نکام شہید سے نکام خون اور عالمی دین سے نکام مچمیلات کے رب العالمین کو نہیں وزد مولا راز کیا ہے دلیل کیا ہے بات کیا ہے تو جواں ملتا ہے شہید ملک کے سرحدوں کی عبادت کرتے ہیں لیکن عالم دین ایمان کے سرحدوں کی حاضر ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میری سالہ اکسان ہماری اسی لئے ہم باردار کرتے علماء کی اگر ایمان بچھا کرو 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 میرے آقا نے فرمایا زندگی گزارنا تو چار طریقوں سے گزارنا سبحان اللہ میں نبی کیسے فرمایا عالم بن کے زندگی گزارنا سبحان اللہ فرمایا لوگو اگر ایسا نہ بن پایا تم عالم نہ بن پائے پھر طالبِ علم بن کے زندگی گزارنا سبحان اللہ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اگر تم بزی ہوگے اب آگے والا درجہ اور میرے آقا نے فرمایا اگر نہ تم عالم بن پائے نہ تم طالبِ علم بن پائے پھر تیسرا طریقہ لینا علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرنا رحان اللہ میرے آقا کا فرمایا پہلا عالم اگر آپ یاد بھی رکھتے ہو کہ نہیں آگے آقا کا فرمایا ایمان کو بچانا چاہتے ہیں لیکن ہم ان زمانے سے گزر رہے ہیں ہم ان زمانے کے دوران ہیں اس وقت یہ وہ زمانہ ہے جس میں میرے آقا نے فرمایا زمانہ ایسا آئے گا لا ينقا من الاسلام شایدنا اس میں ختم ہو جائے گا صرف نام باقی رہے ہیں اللہ حمدان کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ اکل والے ہیں سمجھدار لوگ ہیں باشعور لوگ ہیں ہمارا جوان راستے میں گزر رہا کیا پہچان بھی ہوتی ہے وہ مسلمان کی ہے کہ نہیں ہماری بہن ہماری بیٹی راستے سے گزر رہی ہے کیا پہچان ہو رہی ہے کہ کوئی مسلمان کی بیٹی ہے یا کسی گیرس کی کہا پہچان رہی ہے ہماری بہن سنت چسری مشران صحیبان شاہ مسلمان یمکوری ساہی مسلم مارجن لگ پتر اس موری وارجن فیران یمکوری سانجے وڑنن زن کا فیرانی احچانکہ کسی مسلمان کی بیٹی جائے مشکل ہو جائے گا آج پہچان کرنا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم معاف کرنا میگی بہنیں مجھے معاف کریں گے ہم جب کسی نون مسلم ایریے سے گزرتے ہیں وہاں کچھ حد تک ان کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ نون مسلم ہے دیکھا اس پہ رہتا ہے اور بھی کچھ اپنے طور طریقے ان کے ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں وہ چیزیں ان کی ایڈنیفکیشن ہو جاتی ہے کہ یہ نون مسلمان مگر انمیہ یہ ہے کہ اگر پہچان نہیں ہوتی ہے تو ہماری اسلامی بہن کی پہچان نہیں ہوتی ہے ہمارے نوجوان کی پہچان نہیں ہوتی ہے کل ان کا عرص ہوگا آگے آگے آپ ہوں گے دھکا مکی بھی ہوگی کھانے پینے کی بڑی بات لائنے لگے ہوگی کیا اثرار پاک یہی سکھانے کے لئے آئے تھے کہ تم غیر مسلموں کے چینوں کو اپنے ہاتھوں میں پہنا کرو ہمارے جوانوں کے بال آپ دیکھ لیجئے شن کے مارے مسلمان علماء کرام کا سر جھک رہا کہ غیر مسلم بھی وہ تماشا نہیں کرتے اپنے بالوں کے ذات جو مسلمان کرنے لگے علمداری کشمیر شیخ لارم شیخ نوردین رنگ رہنی ودن حارن دو بہا اللہ مسلمان حارن دو گارن ہنس قائمت رہا ہوتو کیلسے میں آئے ہو لوگو صرف مزا مت لینا کھانا گا کے پیٹ بھر کے مت جانا ان دل کے اندر بھی کچھ لے لینا بہا اللہ کوٹیاں ہر دن گھر میں کھاتے ہو یہاں سے بیتھر ہو کی گھر سے ملتی ہے یہاں تو سادہ خانہ کھایا ہوگا گھر میں کئی قسم کے کھانے ہوں گے لیکن یہاں کرنے کیا ہے ہو صرف مزا مت لینا کچھ لے کر کے بھی جانا بہا اللہ گرماتے ہارن دو ہنگن ہنس قائمت رہا ہوتو رہا ہوتو رہا ہوتو حق سزوات حضرت محمد مت مشرہا ہوتو عاشق دیکھئے کیسا ہے فرماتے ہیں عاشق کتنے ولی ہے ولی لیکن آجلی کے دور پر کہتے ہیں لوگوں گیروں کے تڑیقوں کو چھوڑ دو اپنے نبی کو پکڑو اپنے نبی کے دامن کو پکڑو یاد رکھو ہم برائی کر کے جہنم میں جائیں گے لیکن بات نبی پر آجائے سبا اللہ اور میں نے چھوانے بھی توٹ سبسل پاکچماں راہے ہیں ہمینجانے کیوں نے توٹ سبسل کریں بھیکم ایک ہی سبسل سبسل ہمینجانے بھی چھوانے بھی توٹ سبات اللہ سردیک ہے کر خوشمانے بھی پھیک توٹ سبسل کر کے جاسے ہیں کھانے بھی توٹ کھانے بھی سبسل سبحت یہ کیوں کا موسیقی موسیقی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایک اچھی بات فرمای ہے اگر کوئی درتا ہے اسے کہا جاتا لا تخف کوئی اگر در درتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے لا تخف لیکن میرے آقا نے اکنبکر کو لا تخف نہیں فرمایا لا تحزن فرمایا لا تحزن علمہ پیٹھے ہیں میں نے عرض کیا میرے آقا لا تخف کیوں نہیں فرمایا سرماتے ہیں جب کسی کو اپنی فکر ہوتی ہے اس کو لا تخف کہا جاتا ہے جب اپنی کے بجائے اپنی یار کی فکر لگی رہے اس کو لا تحزن بولا جاتا ہے اللہ 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 ابو بکر تو گمگین مت ہو جا اب یہاں غور کرو میرا نبی ابو بکر کے دل کی حالت کو بھی جانتا بلکہ حضن مطلق گمگین مت ہو جا یعنی میرا نبی بھی جانتا تھا ابو بکر کو اپنی فکر نہیں ہے کفار کو دیکھ کر کے اپنا جر نہیں ہے اپنے نبی کی فکر لگ گئی ہے کہ اگلی میں نبی کو نہیں پوچھنی چاہیے اب چراب دے دو جو عاشق ہوتا ہے مہی وہ ہوتا ہے دیوانہ ہوتا ہے اس کو اپنی فکر نہیں لگتی ہے اپنے معبوب کی فکر لگتی ہے اسی لیے شہر گلاد نے برمایا اشنیم نارف کی مروزی کا بیش عزماللہ تو بنیشو جانتا بلکہ دوسروں سالیں مگر سانی سے جروائی کی کا نبی پاکز نش سانی تردود پہ نبی کریم اس پر نمسر نار چکارن ارے تم بھی کیسے دیوانے ہوں گے جن کی وجہ سے نبی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑی موسیقی 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 نجانِ دکابوں کی مرد اور عورتوں کا خرق ملک کتنا ہو رہا ہے کتنی بے حیائی بے راہی کی کام ہماری شادیوں اور ہمارے گھروں کی تقریبوں میں ہوتی ہے آقای کریم میں آقا برمات اللہ یعقا من الاسلامی شاہی زمان آئے گا اس قوم پر کی اسلام کچھ باقی نہیں رہے گا صرف نام باقی رہے گا فیران یمکو لسانے غرلن ازم کا فیرانے اور ہمارے معاشرے کی حالت ہے ہمارے معاشرے کی حالت ہے آئیم فیرانیم گورسانے وڑنے نیزن کا فیران شرم و حیاتی یا مسلمان لوگوں اپنی نبی کے سچ و فادار بنو کچھ یہاں سے لے کر جاؤ وعدہ کرو برائی سے دور رہیں گے انشاءاللہ وعدہ کرو میرے نبی کی پسند کو پسند کریں گے انشاءاللہ کیوں کہ امام مستلانی رحمت اللہ نے کہاں محب بستر علامات ویاں محب بستر علامات ویاں دون چیز تین چیزیں ہونا عاشق کے درماندر میں محب دیوانے کے اندر تین چیزیں ہونے ضروری ہے این یکونہ پہلی چیز اس کے اندر یہ ہونی جائے جب بات کرے تو ذکر للمحبور اس کی زبان پر اپنے محبور کا کلام ہونا چاہیے اللہ این یکونہ کلامہ ذکر للمحبور پہلی بات جب زبان کھولے تو ذبان پر محبور کا ذکر ہو محبور کا نام ہو وہی بات ہو جو محبور کو پسند ہو وہ نہ کرے گا جو محبور کو پسند نہ ہو یہ محب کی پہلی علاقہ ہے اور گوھر کریں کہ آپ خود مجھے تائب زیادہ نہیں ہے تفصیل لینے کا ہم گوھر خود کر لیں گے کہ ہماری زبان کتنی بچتی ہے گندی باتوں سے مرائی سے کالیوں سے فہش باتوں سے اور میرے امام غسلانی برماتے دوسری علامت یہ ہے یکونہ سندہو فکر للمحبوب سبحان اللہ دوسری چیز جب یہ خاموش ہوتا تو خیالوں میں محبوب آتا ہے سبحان اللہ جب زبان کھولتا ہے تو زکر محبوب ہوتا ہے جب خاموش ہوتا تو خیالوں میں محبوب آتا ہے سبحان اللہ اور جب کوئی کام کرے تو محباب کے تابے کرے سبحان اللہ فالر فرماتے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں جاں تمہارے لیے سبحان اللہ دیکھو آشن کس کے نام دیکھو دیوانے کس کا نام ہوتا ہے فرماتے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں جاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اُتھے بھی نہاں تمہارے لیے سبحان اللہ جب خیالوں میں کلابوں میں مصطفہ آتے ہیں پھر بنتا کیا ہے عرض کم بولو عرض کم ایک اپنا شیل ہے میں سبا بھی ساتھ ہوتی ہے سبا بھی ساتھ ہوتی ہے سبا بھی پاک ہوتا ہے سبا بھی ساتھ ہوتی ہے بدن بھی پاک ہوتا ہے جو اپناتے ہیں اس علومے محمد وہ سبا پیارے نکھر جاتے ہیں کیلوں کا بدل جاتے ہیں ان کے ہار نکھر جاتے ہیں کیلوں کا بدل جاتے ہیں ان کے ہار جو لاتے ہیں خیالوں میں محمد مصطفہ پیارے اللہ جو لاتے ہیں خیالوں میں محمد مصطفہ پیارے سبا اللہ تو میں عرض کر رہا تھا ہمارا نبی زندہ ہے انچہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ محبتوں کے ساتھ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ محمد مصطفہ پیارے ہمارا نبی پاکو کچھو طریقوں گزاریو زندگی چارت 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 اگر علم بنے ان کے جل کیا بھیوں اگر طالب علم کی بنے ان کے پھر کیا کروگے پھر علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو اسی لئے میں نے ارض کیا جان لوگو علماء سے دور مت ہونا خدا کی قسم بربادی بن جائے گی صحبت صالح پورا صالح پورا صحبت صالح پورا صالح پورا اگر اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھو گے اچھے بنو گے برے لوگوں کی مجلس میں بیٹھو گے تو برے بنو گے اب تم اچھا بننا چاہتے ہو یا برا اچھا بیدبی ماں جو جو بننا چاہتا میرے سار ہاتھ کڑا کرے بہت اچھے سب اچھا بننا چاہتے ہیں اچھے انشاء اللہ اچھے کون ہے جو میرے نبی کے وراثت کے محافظ ہے ان سے بھی اچھا کوئی ہے نہیں دور کر لیجئے محبتوں سے بولیے سبان اللہ جو میرے نبی کی وراثت کے محافظ و نگران ہے ان سے بھی کوئی اچھا ہے میرے آقا نے فرمایا عالم مراد ہے جو صاحبِ رشدور جو نبی پاک سے جوڑنے والا ہوگا وہی عالم مراد ہوگا ہے علماء پر ذمہ داری کیا ہے میری موڈبانہ درمدانہ دلالش ہے علماء کو میں تقریر کرنے نہیں آیا آواز نہیں کرنے آیا اپنے آپ کو میں نصیت کر رہا ہوں بس میرے آقا لیکن عالم بنایدہ خود حق اور ناہر کیا تھا میرے آقا عالم بنایدہ مچ پاکی جویز کیا چود موسیقی 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 اللہ رہا ہوا تعلیم اللہ اللہ دعونی امسلینی شاہد سائل آکھ سائل کیا جاؤ سائل آکھ بودھم جنید بغدادی چھاون کرامہ سوچو؟ یلدی یلدی کرامہ تھا سو کرامہ تھا نم تیلا بڑھا 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 شتیر سے کرام چھاون اچھا روزن یاد ایک ہم سا آئے دبانی آوئی میں کرامہ تو اس نے خاضر دون رہا تنگوڑ دربارل من سوئی نہیں چھا میں کون تبجہ تھے اصل کیا ہے بس وہ سن دو لیکن پیر ملیدی من مراد کیا چھو؟ مقصد کیا چھو؟ وہ چیز اپنا بس اللہ اللہ درمان جنید بغدادی رضی اللہ ترون دس کرمتا موگے لیا دبان زیرت کے دورتن جبیت دورتن نشوانن محمانی بکیا گیا نشوانن میں ازمانی تکیا گیا دو ملیدو بچے را کھاتا را پیتا را دو ملیدو بڑکا دبان زیرت پیتا را کھاتا را کھاتا را پیتا جتن نشوانن محمانی بکیا موسیقی 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 موسیقا مرشد کا معنی راستہ دکھانے والا راستہ پر چلانے والے کو مرشد کہتے ہیں مرید کہتے ہیں کہ عدا کرنے والے کو مرید جو ارادہ کرتا ہے کہ میں رب سے ملو نبی سے ملو خود میں ہی مل سکتا ہے بیچ میں مرشد آتا ہے اس کا ہاتھ پکرتا ہے آجا بننے خدا کہتا ہے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے وہ تجھے مجھ سے ملا لے گا اور آج سے بدنسیبی اہل سنت پیر نکلی دونگی دروے جان سر مجھے بھی چیمچ دفن نمال چھر ایسنی ضروری کہ بس آب آجا ملتے جاؤں دونٹ باج ماند بس ایسے پیر بخشے بخشائے بخشے بھی تارتے ہیں تو ایک تار ہوتا رہے ہیں جانت کس کو نصبی نہیں کیا دو لوگوں میں عرض کرنا چاہوں گا کبھی اندھوں گی بیروں کا ہاتھ مت تھامنا میرے آلہ دل بھرماتے جو باشرہ ہو ملہ اللہ جو حسبی نصبی نبی سے ملتا ہو ملہ اللہ جو آن آدم ہو اُن جو شریف کا پابند ہو جو چھاسک نہ ہو جو عاشق رسول ہو جو چلتا اٹھتا گھاتا پیتا اٹھتا پرتا نمازی ہو ہر ادا نبی کی ادا کے مطابق ادا کرتا ہو ملہ اللہ جو دھامن پتند ہو وہ نبی سے ملا لے گا ملہ اللہ وہ آتا سے ملا لے گا بے شب سبان اللہ اگر میں کشمیری بولتا جاؤں گے ہم تک باب نہیں کیا شکرے کشمیری بولتا جاؤں گا شکرے کشمیری بولتا ہے کشمیری بولتا ہے خیر کہتے ہیں خیر کہتے ہیں سباب کرے گے اللہ شیوانت میں ان کا جمعید بڑی کشید یادہ دسمان دوئی ارے میرے دوست معاف کر تیرے تو بن گئے ہیں کیا خدا کیا بھی بن گئے کیا جو تیرے بننے والے ہیں یا رسول اللہ کی بھی بن رہے ہیں یا صرف تیرے ہی بن رہے ہیں یادہ میرے دوست و میرے بلدرگو آر آر دو دو بیوئے دامن اس کا پکڑ جس نے نبی کا دامن پکڑا ہوگا سبحان اللہ بات اس کی کر جو نبی کی کرتا ہوگا سبحان اللہ کام اس کا کر جو نبی کا کام کرتا ہوگا اشارے اس کے پلس کے اشارے پر چل جو خود نبی کے اشاروں پہ جنتا ہے نارے تقبیل نارے رسالت نارے رسالت جس نے دستار بندی نارے تقبیل نارے تقبیل اللہ 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 شیخ و جالب کتنا پور تاثیر قلام ہیں عالمانو سے ہمت بایت ہمت بایت مذہب یہ زان ہے کہ پورچپاق کامانو سے ہمت بایت مجھے کامانو سے ہمت بایت مجھے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اگر باری سے باری سے باغ رہے ہوں گے تو کیا مامتہ ہوگا اگر باری شائرگی جو بھاگنے والا ہوگا وہ پہلے لگا لیانے گا سوئی ہے یہاں نہیں پورا پورا بتاؤ جب تک میں نہیں اٹھوں گا تب تک آپ ہی نہیں اٹھے گئے انشاءاللہ انشاءاللہ باتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے بیٹھنا قبول کرے تو لوگوں میں نبی پاکو کیا فرموائیں کتھو طریقوں کو گزریو زندگی نمبر ایک نمبر دو ہے بہتا ہے ہر کے بھانے کی طرق ہاتا ہے ہر کے بھانے لئے یہ فرمہ ہر حالات ہر مطاف اللہ ہر مطاف اللہ ہر مطاف اللہ ہر بھانے ہر چنانی بغداد یہ بہتا ہے ہر ڑکڑی ہر چلنا کوئی کماال نہیں ہے مجھے سفاہنا مجھے سفاہنا چھے گوی شاک ملد قوکر زندکاری یہاں کی بڑ کماال حواس مد بڑوں یہاں کی بڑ کماال چھے شد سمجھ من آپ پہ پکھن یہاں کی بڑ کماال ہمارے نزدیک یہ کماال نہیں ہے مجھے سفاہنا یہ ہمارے بھائے ہاتھ کا کام ہوتا ہے مجھے جنے تھی کیا کماال ہے دمیان وان دن میں یہ من طور یتنسی میلینی گای گھو اللہ اللہ شیئیت رسول میں شیئیت رسول میں شیئیت رسول میں شیئیت رسول میں نانا جنر میں نے ایک لمحہ بھی آپ کو شیئیت نمی کے باہر نہیں کیا یہی میری بڑی کارامت ہے اس سے بڑی کارامت ہوئی ہے نفذ چوئی جنگلک اگزولی histoire شیئیت رسول میں موسیقی 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 ہم II اس نکال دیا ہم نے اس کو کرنا کیا ہے اس کو شریعتی بڈیو گ رہی منا concert واقعا دیکھے سلطان را brmeye جو آibles موسیقی مجھے ایسا ہمارے کے لئے موسیقی 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 لیکن چہلے پہ پرتا ہے اس کو ہٹانا پڑے گا تمہیں ہٹاؤں گا نہیں ہٹاؤں گا تمہیں سخت قانون بنا دیا بہت خدر نگلان کر دیا بہت ان پر بوس کے دریمہاں نے بروں کنچے توی پلو ہوئی ہے ضروری سوئی لائک کنگے میں نتائجل پہ ہم دیز ہو جو بکہ جی ماں بروں گروہ کی آس بھم بھاملی مجبوری لیکن مجھے مجبور مت کرو پردہ ہٹانے سے دبیا سوٹم دے تو واپس کو جا سکتا ہے ہم پتھر لگانے نہیں دیں گے دبیا وجہ کیا دبیا اس تاریب جب لکھیں گے تاریب جب لکھیں گے تو کیا لکھیں گے کہ پتھر کس نے ڈالا ہوگا سنگے بیار کس نے رکھا یہ کو مجبور جب جائے سے پردہ ہٹایا تو فرماتے شاہ جہاں باقشاہ سامنے نظر آ گیا زمانے کا باقشاہ اللہ اللہ لوگو لوگو فرق بہت آ گیا ہے آلے زمگر شریعت جی کو بنی کرو مجھے دن کو آباد رکھو پانچ سات چاہ سنا بڑی پانچ دفر دیو مجھے دن پانچ سہ آگ گا دل ڈیسی تر موسیقی 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 جب تک یہ کمزور ہوتا جائے گا پھر یہ تیری مانے گا تجھے اس کی نہیں ماننی اللہ از اللہ دے شریحہ تمہیں آجائے مذہب برمولد دون شیطان کو پانوے ملاقا آپ کو ایک اٹھکٹ آپ کو ایک اٹھکٹ شریف از اللہ guidance کریں گا ہمارت ڈھداد آپ شیطان 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 اور وہاں مجھے اور وہاں مجھے بجوت تمیز انسان ہو سیگی اس نے میاں ایس کامتوں جب تمیز توڑ چیب رو پنهاہ نے وہ بسم اللہ کے بغیر خاتا ہی نہیں ہے بجوتا ہے اور بجوتا ہے اور جب تمیز انسان ہو سکتی ہے بسم اللہ کے بغیر پیتا نہیں ہے جب کچھ کھاتا ہے پیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کے کھاتا پیتا ہے بجوتا ہے سکتا ہے جب وہ نہانا شروع کرتا تو بسم اللہ پڑھ کے نہاتا ہے جب وہ کپڑے پہنتا تو بسم اللہ پڑھتا ہے جب وہ کنگی کرتا تو بسم اللہ پڑھتا ہے